نمشکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نویا سٹی میں ہوں آپ کے ساتھ اکانک شاہ سنگھ دوستو جی ہمارے خاص پروگرام جیون درشتی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس سامنے ہم موجود ہیں رڑکی کے رام مندر میں آج یہاں پر رام نومی کا پرو بہت ہی دھوم دھام سے بہت ہی زیادہ ہرش اور لاس کے ساتھ منایا جا رہا ہے آئیے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا خاص ہو رہا ہے کس طریقے سے بھگوان شری رام کی پوجہ ارچنا ہو رہی ہے بھکتوں کا کیا کہنا ہے کس طریقے کا یہاں پر ماحول بنا ہوا ہے اور ہم دیکھیں گے چاروں طرف ہم آپ کو مندر کا درشن کرائیں گے یہ جو بھوے مندر شری رام مندر یہاں پر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر بھکتگن آ رہے ہیں مطھا ٹیک رہے ہیں اور پرشاد لے رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر رام مئی ماحول بنا ہوا ہے لگاتار پورجہ ارچنا چل رہی ہے سبھی لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے محلائیں جو ہیں وہ شری رام کے نام کا جب کر رہی ہیں بہت ہی رام میں ماحول یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب ہم بات کریں گے یہاں کے پنڈیج جی شری کیلاش چندر شاستری جی سے اور جانیں گے کہ رام للا کا ہندو مانیتا میں کیا مہتو ہے رام نومی کیوں منایا جاتا ہے اس پرو کا کیا مہتو ہے کیا فل شری رام کی پوجہ کرنے سے ملتا ہے اور شری رام کو مریادہ پورشوتم کیوں کہا گیا ہے اور کیوں ہمیں بھی اپنے جیون میں شری رام کو اتارنا چاہیے کیوں ہمیں مریادہوں کا پالن کرنا چاہیے یہ سب ہم جانیں گے یہاں کے پوجاری جی سے جو کس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے دیش پردیش واسیوں کو شری رام نومی کی پروکی سب کو بہت 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 دیتا ہوں سب کامنے دیتا ہوں اس کورونا کال میں سب لوگ اپنا دھیان رکھیں آج سری رام نومی کا مہا پرو ہے اور ہم لوگوں نے سری رام مندر رامنگر روڑکی میں اپنے سیمی طور پر ہی رکھ کر کے سری رام نومی کا یہ پرو منایا آج کے دن چہتر ماس شکل پکچ نومی تھی پنر وسو نقشتر اور بارہ بجے یعنی کرک لگن میں پروشی رام جی کا جنم ہوا ہے ایسا پروشی رام جی کا جنموت سا ہم لوگوں نے سناتہم دھرم سبا رام مندر رام نگر کمیٹی نے سیمیت روپ میں رکھ کر کے اس کارکرم کو کیا اور پروشی کا بہت سندر سری گار یہاں پہ کیا گیا پوسپوں سے اور بہت سندر لائٹین لگی ہوئی ہیں سیرام مندر میں بہت سندر ڈھنگ سے سجائے گیا ہے اور ٹھیک بارہ بجے ہمارے کمیٹی کے سبھی سدس یا یہاں پہ اپستیت رہ کر گئے اور سبھی نے کورونا کال کی جو گائیڈ لائن ہے اس کا پالن کرتے ہوئے اس سب کو منایا اور سبھی سیرام میں سب جگ جانی کرو پرنام جگ جانی ایسی بھاؤنا کرتے ہوئے سیرام جی کا جنموت سب منایا گیا جیسے کہ سمیں کلیوگ ہے اور کورونا کال بھی چل رہا ہے تو شری رام کے جو گن ہے مریادہ پروشوتم انہیں کہا جاتا ہے اس کا کیا مہتو ہے کس طریقے سے ہم مریادہ پروشوتم کے گن اپنے اندر بھی ڈھال سکتے ہیں پنڈی جی ہمارے درشکوں کو بتائیے دیکھئے پروش شریرام جی نے اپنے جیون میں بالیا کال سے لے کر کے ہی مریادہ کا پالن کیا چاہے وہ بھائی کے طور پر سمجھئے چاہے پتی کے طور پر سمجھئے چاہے بیٹا کے سمجھئے اور چاہے سیرام جی کا لنکا پتے راوان سترو تھا لیکن سترو تھا کے ساتھ انہیں مریادہ کا پالن کیا کہیں بھی انہیں اپنے مریادہ کا لنگھن نہیں کیا اس لئے پروش شریرام جی کو مریادہ پروشوتم کہا جاتا ہے یہ ان کا مریادہ پروشوتم کے لکشن ہے اور میں سبھی لوگوں سے یہی اگرہ کروں گا سیرام جید مانس کا پارٹ کریں آج اپنے گھروں میں کم سے کم گیارہ دی پاک جلا کر کے سیرام جی کا جنموت سب منائیں گھروں میں رہ کر کے اور ہو سکے تو ایک سو آٹھ سیرام نام کی مالا کریں اور پرہو کا گنگان کریں سب کے لئے میں صبح مانگلم کی کامنا کرتا ہوں سب لوگ جو ہیں سکھی رہے آروگی رہے اور پرہو کا گنگان کرتے رہے سر آپ کا کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے تو آج آپ کے اس کے کارکرم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے دیکھئے یہ سیرام نامی کا پاؤن پروج ہے یہ بہت سو دھام بہت دھوم دھام سے منائے کرتے تھے لیکن کرونا کے وجہ سے بہت سنکھپ روپ سے یہ منائے جا رہا ہے لیکن چونکہ یہ ہمارا پرمپرہ جڑا ہوا ہے ہمارا یہ ایسا تحار ہے جس کو منانا اتیا آشک ہے آج ہم نے سنکھپ میں اس تحار کو منائے ہے پرو رام کی آرتی کی ہے مریادہ پرشتہ بھگوان رام کا یہ پاؤن چرتر جو ہے اس کو ہاں ہی آپس نے بیٹھ کر کے گرتن کندری ہم لوگ نے بھاویت کیے ہیں اور اس پرکار ہم نے سنکھپ روپ سے اس پرابو کے پاؤن جنم دیوست کو منائے ہے کس طرح کا محول رہا جہاں پر بھکتوں میں کیا آپ کو رام مئی کچھ دھن سنائی دی ہاں ویسے ہمارے تو رام نگر کی جو جنتہ ہے وہی رام میں ہے ہمارے اس نگر کا نام بھی رام نگر ہے اور ہمارے مندر کا نام بھی رام مندر ہے تو یہاں تو رام مندر کی دھونے ہی سنائی دی ہے اور یہاں ہی دیتی رہتی ہے اور آرتی کی پسچات سب ہی نے مل کر کے پرو رام کا جو ہے گنگان کیا اور سب نے ہی مل کر کے ہی پرو بھو کو جائے نت مستقو کر انہیں نمسکار کیا اور ان کا سمرن کیا تو ہمارے ساتھ یہاں پر بھکت گڑھ موجود ہیں شری رام کے بھکت موجود ہیں یہ ہمارے جو آنٹی ہیں ماتائیں ہیں یہ موجود ہیں اب ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو آج رام نومی کے پرو منا کے کیسا لگا کرونا کے ہوتے ہوئے بھی کیا یہ کچھ فرق دکھائی دیا یا پھر اسی طرح کا محول رہا تو آنٹی آپ ہم کو آج کے پروگرام کے بارے میں بتائیے رام نومی کا پرو بڑی اچھی طرح دھوم دام سے رام مندر میں منایا گیا کرونا کے نیوموں کا پالن کرتے ہوئے بڑے اُس سا کے ساتھ منڈلی رام مندر کے سدھ سے سبھی جو منڈل کے ہیں وہ بھی پستیت رہے اور جنتا بھی پستیت رہی بڑی خوشی کی لہر دوڑی اور کرونا کو بھولتے ہوئے ایک پل کے لیے شری رام کے نارے لگے جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام اچھا آپ کچھ بتائیں گے ہمارے درشکوں کو بس ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے کورونا کال میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھی سب جیسے انہوں نے بتایا نیوموں کا پالن ہوتے ہوئے پرنتو اپنے بھگوان کے پرتی آستہ نہیں چھوڑی جو ہم اپنا جرم دین اتنے شونک سے اتنے دھوم دام سے مناتے ہیں تو یہ بھی تو ہمارے پر ایک فرج ہے ہمارے پرتی بھگوان کے پرتی اچھا ایک بات بتائیے کہ جیسے کورونا کا سمیہ لگ رہا ہے تو آپ کو بھگوان رام پر پورا وشواس ہے کہ وہ میں سمیہ سے نکال دیں گے دکھ کی گھڑی سے بلکل جی بلکل نکال دیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ تو درشکوں کو آپ کا کیا کہنا ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے درشکوں کو یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنی سرکشہ کرو سوشل ڈسٹینسنگ رکھو سینٹائزی کرو ہاتھ بھار بھر دھو اور اسی طرح کا کوئی بھی کام ایسا نہ کرو جو کی دوسرے کے پرتیب بھی دکھدائی ہو یا اپنے لیے بھی کوئی ایسا کارن بنے ہم آشا کتے ہیں کہ ہر سال ہم بھونے ایرام مندر میں اسی پرکار رام نمی کا تو ہر مناتے رہے اور آگے بڑھتے رہے ہم یہاں پر پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کس طریقے کا ماحول رہا اور جیسے کی پنڈیج جی نے بھی ہم کو بتایا کہ کورونا ہوتے ہوئے بھی بھکتوں نے شری رام کے پرتی اپنی بھکتی ویقت کی چاہے پروگرام کو سنگشپت میں ہی کیا ہو کورونا کی گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے جیسا کہ آپ سکرین پہ بھی دیکھیں گے بھکت گڑوں کے جو آپ کو چطر دکھائی دیں گے سبھی بھکت گڑوں نے ماسک پہنے ہوئے سبھی انوشاشن میں ہیں تو دوستو ہمارا بھی اتنا ہی کہنا ہے کہ شری رام کی بھکتی میں آپ مگنے رہیے شری رام آپ گنگان کرتے رہیے اور اسی طریقے سے سوست رہیے اگر آپ کو کاریکرم پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا